بسم اللہ الرحمن الرحیم فیل مزارے فیل مزارے کی تغیرات ہم آج پڑھیں گے ماضی میں ہم نے دیکھا فیل ماضی کے مطلق ہم نے دیکھا کہ اس میں کچھ ایسے تغیرات نہیں آتے جیسا کہ آج ہم مزارے کے سنسلے میں پڑھنے والے ہیں اس بات کو بھی مزید وضاحت یا ایکسپلینیشن مل جائے گی فیل مزارے بعض دفعہ ایسی صورت اختیار کر جاتا ہے جسے خفیف کہتے ہیں یعنی ہلکہ ہو جاتے ہیں اور بعض دفعہ وہ مزید زیادہ ہلکہ ہو جاتا ہے جسے اخف کہتے ہیں اسی طرح سے بعض دفعہ وہ سقیل ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ زیادہ سکیل ہو جاتا ہے جسے سکیل اور اسکل کہا جاتے ہیں تو اس طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ ٹوٹل پانچ طرح کی حالتیں ایسی ہیں جس میں فعل مزارے ہو سکتا ہے یعنی ایک نارمل کنڈیشن ایک خفیف ایک اخف اور بھاری کی طرف اگر چلے جائیں تو ایک مزار سقی اور اسکل ان کو ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسے کیسے ہوتا ہے کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو فعل مزارے پر داخل ہوں یعنی اس سے پہلے وہ آ جائیں تو اسے خفیف کر دیتے یعنی اسے ہلکا کر دیتے ٹھیک ہے جی اور یہ حروف جو ہیں یہ درجہ زیل ہیں لن ان لی کئی ازن اور حتہ ازن کو لکھنے کے دو انداز آپ کے سامنے ہیں ایک نون کے ساتھ اور ایک دو زبر کے ساتھ دونوں کی ایک ہی بات ہے ایک دونوں کا مطلب ہے اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کی وجہ سے جو تبدیلی آتی ہے وہ چودہ کے چودہ جو سیگے ہیں فعل مزارے کے گردان میں آپ جانتے ہیں کہ چودہ سیگے ہوتے ہیں واحد جمع کے لحاظ سے مزکر مونس کے لحاظ سے اور اس کے علاوہ حاضر اور غائب اور متقلم کے لحاظ سے تو ان میں کیسی کیسی تبدیلی آتی ہے ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ مزارے کی گردان میں بعض دفعہ آپ کو ایسے الفاظ ملے تھے کچھ الفاظ ایسے تھے جو کہ لام پر اس طرح سے ختم ہوتے تھے کہ افعلو نفعلو تفعلو اس طرح سے یعنی جن کے آخر میں لام آتا تھا پھر کچھ ایسے بھی تھے جو آنی پر ختم ہوتے تھے جیسے یفعلانی تفعلانی کچھ ایسے تھے جو کہ واو کے ساتھ نون آتا تھا یفعلو نا تفعلو نا اور ایک کٹیگری یہ تھی جس میں نون سے پہلے واو یا علف نہیں تھا یفعلنا تفعلنا تو چار کٹیگریز میں نے آپ کے سام میں رکھی یہاں پر ہم ان کو تین کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کریں گے تو پہلی کٹیگری یہ ہے جو یفعلو تفعلو تفعلو افعلو اور نفعلو یہ پانچ سی گئے کروپ نمبر ایک کہلائے تھے ہماری گردان میں اس بک کے مطابق اب ہوگا یہ کہ ان لن لی کئی ازن حتی ان میں سے اگر کوئی چیز ان پانچ میں سے کسی پر داخل ہوگی تو اس کی پیش کو زبر میں تبدیل کر دے گی اور آخر میں پیش کی جگہ زبر آ جانا اس کو کہتے ہیں کہ یہ خفیف ہو گیا ہے اب مزارے نارمل حالت سے مزارے خفیف میں تبدیل ہوگی اگر یہی الفاظ ان لن لی کئی ازن حتی داخل ہوں گے گروپ نمبر ٹو پہ جس میں آخر میں نون آتا ہے اور اس کے شروع میں یا تو علف آتا ہے اور یا پھر واو آتا ہے جیسا کہ یفعلانی تفعلانی 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 یفعلو نا تفعلو نا تفعلی نا تو ان کے آخر میں آپ کے پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون آ رہا ہے اور نون سے پہلے یا تو علف ہے اور یا پھر واو ہے اور یا پھر یا ہے یہ آپ کے پاس دوسرا گروپ آ گیا اور ساتھ اس کے اندر سی یہ ہیں پانچ پہلے ہو چکے ساتھ یہ ہو گئے دو باقی رہ گئے ان کے ساتھ کیا ہوگا ان میں یہ ہوگا کہ جو خفیف ہوگا وہ پیش اور زبر کی تبدیلی نہیں ہوگی بلکہ ان کا نون آخر میں جو موجود ہے وہ گر جائے گا نون کے بغیر ہو جائیں گے اور اگر کہیں نون گرنے سے کہیں واو ایکسپوز ہو جاتی ہے آخر میں واو رہ جاتی ہے تو واو کے ساتھ علف لگا دیا جائے گا یہ آپ نے پہلے بھی observe کیا ہوگا کہ گردانوں میں اگر واو آخر میں آئے تو وہ آخر میں اس کے بعد علف لگ جایا کرتا ہے اس کے بعد ہے جی تیسرا گروپ یفعلنا اور تفعلنا آخر میں نون ہے لیکن اس نون سے پہلے علف واو یا پھر یا نہیں ہے یہ نہیں ہے اس گروپ میں کوئی تبدیلی نہیں آتی یعنی یہ خفیف ہوں یا نارمل ہوں دونوں ایک ہی صورت میں نظر آتے اب دیکھئے یہ آپ کے پاس گردان ہے جو کہ نارمل سیگوں والی گردان ہے اس میں کوئی ابھی تخفیف نہیں کی تو یفعلو تفعلو تفعلو میں کاؤنٹنگ کے لحاظ سے چل رہا ہوں ایک دو تین کے لحاظ سے یفعلو تو یہ کیا ہو جائے گا یہ یفعلہ تفعلہ تفعلہ افعلہ اور نفعلہ بن جائے گا اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جن کے آخر میں نون ہے وہ بغیر نون کے ہو جائیں گے جن کے آخر میں نون ہے سوائے گیارہ اور تیرہ کی گیارہ اور تیرہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اور آپ کے پاس گردان جو بنے گی خفیف کی وہ یہ ہوگی یفعلہ تفعلہ تفعلہ افعلہ نفعلہ یہ گرین کلر میں جو تھا یہ پہلا گروپ تھا پھر آپ کے پاس کیا ہوگیا جی تفعلی یفعلہ تفعلہ یہ سارے نون کے گر جانے سے یہ بن جاتے ہیں جو بلو کلر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں اور جو بلیک میں نظر آ رہے ہیں یہ وہ ہیں جن کے آخر میں جو نون ہے برقرار رہے گا اور مزید اس کے علاوہ بھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی تو خفیف کی گردان آپ کو اس طرح سے مل جائے گی اچھا اس کو حالت ناسبہ بھی کہا جاتا ہے فعل مزارے کی حالت نصب جیسا آپ جانتے ہیں کہ پہلے بھی ہم نے کیا کیا تھا کہ پیش سے زبر میں تبدیلی جب آ جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ چیز حالت نصب میں چلی گئی ہے اس کو بھی اس سے ملتا جلتا ایک ایک بناوٹ رکھنے کی وجہ سے اس کو حالت نصب کہہ دیا جاتا ہے اب ہم نے دیکھا ان لن لیکیز ان حتیات ان اس میں سے سب سے پہلا جو ہے وہ لن ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں ظاہر ہے جب یہ داخل ہوگا تو کوئی نہ کوئی مطلب پیدا کرنے کے لیے داخل ہوگا یہ الگ بات ہے کہ اس کا ایک عمل اور بھی ہے جو کہ خفیف کرنے کا ہے یہ زوردار نفی ہرگز نہیں اور اس کا معنی فیوچر کے ساتھ اٹیج کر یعنی آپ جانتے ہیں مزارے میں ہمارے پاس آپشن ہوتی ہے کہ ہم اس کا ترجمہ حال میں بھی کر سکتے ہیں اور فیوچر میں بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ صرف فیوچر کے ساتھ اس کو مختص کر دیا تو دیکھیں یا فائلو اس کے ساتھ اگر لن لگے گا یا فائلو کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ کرے گا یا وہ کرتا ہے تو لن جب لگ جائے گا تجھے ہو جائے کہ لن یفعلا لن کے بعد یہ پیش زبر میں تبدیل ہو جائے گی اور اب ہم کریں گے وہ ہرگز نہیں کرے گا تو ہرگز پہ گور کیجئے یہ مطلب ہے اس کا زوردار نفی والا ہرگز نہیں اور کرے گا کا مطلب ہے فیوچر کے ساتھ ہم نے ایسے اسی اٹ کر دی ہے اب حال کا آپشن نہیں ہے اور یفعالانی اگر تھا تو وہ کیا ہوگی لن یفعلا اسی طرح یفعلونا اگر گردان میں تھا تو اس کے اوپر داخل ہوگا تو لن یفعالو اس کے بعد آپ دیکھئے لن یفعلنا اس پہ کوئی دلی نہیں آئی گی یفعلنا وہ ہے جو عام گردان میں بھی یفعلنا ہی رہتا ہے اور جو خفیف ہونے کے بعد بھی یفعلنا ہی رہا سابرا یسبرو یسبرو مزارے ہیں نسبرو ہم کرتے ہیں ہم سبر کرتے ہیں اور نس برا ہم سبر کرتے ہیں یا کریں گے لیکن یہ آپ کو پتا چل گیا ہے کہ یہ خفیف ہے اور یہ کسی نا کسی آمل کی وجہ سے ہوا ہوگا آیت میں دیکھتے ہیں کہ آمل کون سے ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَسْبِرَ الٰى تَا مِمْ وَاحِدhist authentication وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى اب دیکھیں نَسْبِرَ لَنْ نَسْبِرَ هم سبر نہیں کریں گے الٰى تَا مِمْ وَاحِد ammunition تو نَسبرو سے نَسْبِرَ اس لَن کی وجہ سے ہوا ہے اگلی آیت دیکھئے یا اس کو آپ پروپرلی پڑھیں گے کہ ہرگز داخل نہیں ہوگا جنت میں تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں داخل یدخلو سے یدخلہ کیسے بنا لن کے لگ جانے سے آگے دیکھیں جی دعا یدعو ہم نے حروف اللت میں اس کی بناوٹ پڑی ہے تو ہم دعا کرتے ہیں یا ہم دعا کریں گے ندعو تو اب دیکھئے اگر اس کی اوپر بھی کوئی ایسا آمل داخل ہوگا جو کہ لن ہم پڑھ رہے ہیں تو ندعوہ ہو جائے گا لن ندعوہ من دونی ہی الہن ہم ہرگز نہیں پکاریں گے من دونی ہی اس کے علاوہ کسی کو الہن الہ کے طور پر تو ندعوہ اصل میں ندعو سے بنا ندعو سے اور لن کی وجہ سے بنا آگے دیکھیں جی غافرہ یاغفرہ اور یہ ہو جائے گا یاغفرہ خفیف ہو کر لن یاغفر اللہ لن یاغفرہ تو یہ دیکھ لیجئے گا کہ ہرگز نہیں بخشے گا مغفرت نہیں کرے گا اللہ فائل ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حالت رفع میں ہے لن یاغفر اللہ لہم ان اللہ لا جہد القوم الفاسقین اکلی مثال دیکھیں نافع ینفعو اور تم کے لیے اگر آئے گا تو تنفعو اور اس سے خفیف کریں گے تو تنفعا لن تنفعاکم ہرگز نہیں منافع دے گی تم کو لن تنفعاکم تنفعو سے تنفعا ہوا ارہامو کم تمہارے رشتے دار ولا اولادو کم تم لوگوں کی اولاد جوم القیامتی قیامت کے دن اچھا جی ان آکے پہلے ہم لن پڑھ رہے تھے اب ان ان کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا استعمال آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ ہوگا اردو میں بھی بات بات میں ہم کیخ کا استعمال کرتے ہیں ہر لینگویج میں اچھی طرح سے ہی اس کا متبادل استعمال ہوگا اب دیکھئے ساجدہ یس جدو تس جدو اور آگے آ جائے گا تس جدہ خفیف یعنی تس جدو خفیف ہونے کے بعد تس جدہ میں کنورٹ ہو جائے گا تو اب دیکھئے اس کو کیسے استعمال کر جائے قالا کہا یا ابلیس اے ابلیس ما کس چیز نہیں اب آگے ان آ گیا ان کے بعد دیکھئے کہ تس جدو تس جدہ میں کنورٹ ہو جائے گا ان تس جدہ لی ما خلقتو بی یدئی کہ اس نے کہا ابلیس کس چیز نے روکا تجھے کہ تُو سجدہ کرے کہ تُو سجدہ کرے اسے جسے میں نے پیدا کیا اپنے دونے ہاتھوں سے آگے دیکھئے جی کاریہ یک رہو یک رہو تک رہو اور تک رہو اگر جمع ہو تو تک رہونا اور تک رہونا کو آپ خفیف کریں گے تو تک رہو ہو جائے گا نون چلا جائے گا اور واؤ ایکسپوز ہونے سے واؤ کو بچانا ہے آپ نے اس کے آگے الف لگا دیں تک رہو یعنی واؤ کو ایک ونڈ شیلڈ اپنے آگے چاہیے واؤسا اور ہو سکتا ہے شاید کی انتک رہو کہ تم کسی چیز کو تم لوگ کسی چیز کو شیئن کسی چیز کو نا پسند کرو واؤ اور ہوا وہ خیر لکم اور وہ تمہارے لیے فائدے مند ہو واؤسا انتک رہو شیئن واؤ ہوا خیر لکم اسی طرح سے دیکھیں تارا کا یت رکو بیکگراؤنڈ نائز ہے کسی طرف سے مائیکو کنٹرول کیجئے تارا کا یت رکو تو اسی بھی دیکھیں اسے بھی دیکھیں جی کیا حساب لگا لیا ہے لوگوں نے کیا خیال کر لیا ہے لوگوں نے یہ دیکھیا گیا مجہول میں کہ وہ بخش دیے جائیں گے چھوڑ دیے جائیں گے تو دیکھیں اس کی ترتیب دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا تارا کا یت رکو یت رکو سے مجہول بنائیں گے تو ہو جائے گا یت رکو یفعلو کے وزن پر مجہول کا ایک ہی وزن ہوتا ہے یفعلو یت رکو یت رکونا اور یہاں پر آگے کام جو ہوگا وہ آج کا ہمارا جس پر فوکس کر رہے ہیں کہ نون گر جائے گا تو یت رکو اس طرح سے بن جائے محاسب الناسوں این یت رکو این یقولو کہ انہوں نے کہا کہ وہ کہیں گے آمننا وہم لا یفتنون اور وہ نہیں آزمائے جائیں گے فتنے میں برپا نہیں کیا جائیں گے بغیر اس کے ہی وہ چھوڑ دیا جائیں گے تو یہاں پر دیکھیں یت رکو ان لگنے کی وجہ سے یت رکونا سے یت رکو بنا آگے ہے جی لی کئی یا لکئی یہ تینوں کو ایک ہی مطلب دیا جاتا ہے تینوں کا ایک ہی مطلب ہے تاکہ تو اس میں دیکھیں ثم جعلنا پھر جعلنا ہم نے بنایا کم تم لوگوں کو خلائفہ جانشین خلیفہ فلرد زمین ممبادهم اس ان کے بعد لی ننزورا آج دیکھئے جی لی ننزورا پہ اب سارا ہمارا فوکس ہوگا دیکھیں نظرہ ینزورو نظرہ کا مطلب ہے دیکھا اس نے دیکھا ینزورو وہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا ننزورو ہم دیکھیں گے یا ہم دیکھیں گے ننزورا اب دیکھیں ننزورا یہ ہو گیا خفیف لی ننزورا لی کا مطلب تاکہ ننزورا دیکھیں تاکہ ہم دیکھیں لی ننزورا یہ ہوتا ہے نا تاکہ ہم ایسا کریں تو اس کا مطلب پیدا ہوگا اس میں یہ مفہوم پیدا ہوگا من بادہم لی ننزورا کیفا تالمون تاکہ ہم دیکھیں کیفا کیسا تاعمالون تم عمل کرتے ہوں تاعمالون عمل سے اس میں عموماً کنفیویون ہو جاتی ہے تاعمالون اور تاعمالون علم اور عمل تو تاعمالون تم کیسا عمل کرتے ہیں تو لی ننزورا تاکہ ہم دیکھیں یہ اس کا کونسپٹ بنے گا اس پہ گوھر کی جگہ بلا یبلو یہ ہم نے دوبارہ وہی عرض کروں گا کہ ہم نے حروف علت میں با کافی دیکھا اس کو اور سے بلا یبلو اور یبلو سے بنتا ہے نبلو اور نب نبلوو سمجھ لیجئے اس کو دیکھیں بلاوا یبلوو اس کو جس پیٹرن پہ یہاں سمجھایا جا رہا ہے اس طرح سے دیکھتے ہیں بلاوا یبلوو مزارے میں نبلوو اور نبلوو تو اس سے یہ بھی بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ اگر ہم خفیف کرنے جائیں گے تو جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے حروف علت کو ٹریٹ کرنے کے لیے اس کو چھوڑ کے اوریجنل لفظ کو پکڑیں جیسے بلاوا یبلوو نبلوو اور آخر میں جو پیش آ رہی ہے اس کو ہم زبر سے بدلیں گے نبلوو انہ بے شک ہم نے ایوہم ان میں سے کون آسنو زیادہ اچھا ہے عمالاً عمل کے لحاظ سے اور اسی طرح سے بڑی مشہور آیت سورہ ملک کی اللَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِي يَبْ لُوَاكُمْ تو یہ دیکھ لی جائے گا کہ لی کی وجہ سے یبلوو لِي يَبْ لُوَاكُمْ اَيُّكُمْ آسَنُ عَمَلُ آگے ہے جی ازن اور حَتَّة ازن کے لیے کوئی مثالیں زیادہ دستیاب آسان مثالیں نہیں ہوں گی اس لیے منشن نہیں کی گئی اگر کہیں ملے کہیں بھی کہیں ٹیکسٹ میں تو آپ اس پر غور کیجئے اور دیکھیں ایسا ہی اس کے اوپر بھی بلکل پیٹرن اپلائے ہو رہا ہوگا حَتَّة کی طرف آتے ہیں یہاں تک کے دیکھیں جی وَإِنَّا لَنَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُو مِنْهَا دیکھیں حَتَّة کے بعد بھی يَخْرُجُونَا يَخْرُجُو بن گیا ہے تو وَإِنَّا بِشَكْهَمْ لَنَّدْخُلَهَا ہم بالکل داخل نہیں ہوں گے ہا ہا زمیر ہے بستی کی طرف جا رہی ہوگی بے شک ہم اس بستی میں داخل نہیں ہوگی وَإِنَّا لَنَّدْخُلَهَا تو دیکھ لیں نَدْخُلَهَا کا بھی انیلیسس کرنا ہے تو کیسے ہوگا داخلہ یا دخلو نَدْخُلُو اور نَدْخُلَهَا خَفیف ہونے کے بعد بن جائے گا نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُو مِنْهَا يَخْرُجُو وہ نکل جائیں یا جیسے دیکھیں خاراجہ يَخْرُجُو يَخْرُجُو نَا وہ نکلتے ہیں اور يَخْرُجُو کے ساتھ آپ دیکھیں حتی لگے گا تو کونسپٹ کیا پیدا ہوگا حتی کہ وہ نکل جائیں مِنْهَا اس میں سے تو یہ آپ دیکھ لیں کہ حتی کا بھی وہی عمل ہے اس نے بھی خفیف ہی کیا یہ تھے جی ہمارے جو خفیف کرنے والے کچھ الفاظ تھے ان لن لی کئی اذن حتی اس کو ہم نے پڑھ لیا ہے اب انشاءاللہ ہمارا جو نیکسٹ لیسن ہوگا وہ اگلی فیز یعنی کئی دفعہ خفیف ہوتے ہیں کئی دفعہ زیادہ ہلکی ہو جاتے ہیں اس کو اخف کہتی تو مزار اخف ہمارا انشاءاللہ اگلہ ٹاپک ہوگا اب ہم اس کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ آگے ہم مزار اخف پڑھیں گے جزا کریں جزا کریں